جناب وزیر اعظم آج جس ظلے میں آپ تشریف لائے ہیں یہ وہ ظلہ ہے جو بھارت کی سرحد پر اور راجستان سے جڑا ہوا ہے اور آج تھرپارکر کی عوام بھارت کے وزیر اعظم کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے اس سرحدی علاقے میں جمع ہے تیار ہو جناب وزیر اعظم آپ نے تحریک کے انصاف کی بنیاد رکھی اور آپ نے کہا کہ میرے منشور کے بنیادی نکتے ہیں کہ ناانصافی کو ملتا ہوں گا آپ نے کہا کہ میرے منشور کی یہ بنیاد ہے کہ غربت اور جہالت کو ہم تفن کریں گے اور اگر آپ پاکستان میں ناانصافی کا کوئی آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں اور غربت کی لکیر میں لوگوں کو چکڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھرپار کر کا آپ نے صحیح رکھیا ہے اللہ نے اللہ نے تھرپار کر کو نوازا ہے یہ وہ ظلہ ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے تھرپار کر کو اللہ نے کوئلے کی دولت سے نوازا ہے اور تھر کا کوئلہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے اور ستم زریفی دیکھو کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے وہ آج بھی تاریکی میں دوبا ہوا ہے تو جنابی والا امید کرتا ہے یہ علاقہ آپ سے امید کرتا ہے آپ سے لو لگائی ہے اور توقع کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں تھر میں ایک خوشکوار تبدیلی دیکھنے کو آئے گی جنابی والا جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں اکفتر میں اکفتر کی جنگ میں ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی یہاں چھاسروں شہر میں ہندوستان کے ٹینک دیکھے تھے کے نہیں دیکھے تھے لیکن میں آج شد کی دھرتی پر اور تھر پاکر کی زرزمین پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں نیندرہ مودی سوچ کے دیکھنا یہ اکفتر نہیں ہے یہ پرانا نہیں یہ نیا پاکستان ہے اور یاد رکھ لینا اکفتر میں حکمران یایہ خان تھا اور آج پاکستان کا حکمران عمران خان ہے یہ فرق ہے اکفتر میں اور آج دو ہزار انیس میں جنابی والا میں صرف تین پیغام لے کر آیا ہوں میرا پہلا پیغام بھارت مودی سرکار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہاری جاریت کے باوجود عمل چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے ہم نے تمہارے قیدی پائلٹ ابی نندل کو بڑی عزت سے صحت یا بھالت میں براستہ واغا رخصت کیا اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بزریہ واغا ہمیں منتقل کی ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ امران خان کی نظریں مغرب کی سرعت پر تھی جہاں افغانستان کا امن اور استحقام پاکستان کی پالسی کا بنیادی نکتہ تھا اور سال ہا سال سے یہ آپ آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں ایک سیاسی پولٹیکل سیٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں آج تو پاکستان کی نظریں مغربی سرعت پر تھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی میں آج تھرکے لگو تم بادن پر لیتے ہو یہاں سے چند کلو میٹر دور بھارت کی سرعت ہے افغانستان پاکستان اور ہماری یہاں رینجوس تائنات ہوتے ہیں لیکن میں پوچھنے آیا ہوں اگر موڈی زکار نے میلی آگ سے دیکھا پاکستان کی طرف تھرکا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے ہو تیار ایک ایک گاؤں سے ایک ایک گوٹ سے پاکستان کے محافظ پیدا ہوں گے پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا اپنے نظریے کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا چانتی ہیں جنابے والا عمران خان کی سیاست میں عمران خان کی سیاست کا فلسفہ تھرکے لوگوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں عمران خان کہتے ہیں کہ میرا سیاسی فلسفہ محمد علی جنہ اور میرا تصور اقبال کا تصور ہے آپ اقبال اور جنہ کے تصور کا پرچار کر رہے ہیں اور آج بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار گاندھی پٹیل اور جوال ناہر کے نہرو کے فلسفے کو تفن کر رہی ہے وہ سکل اور بھارت جس کا وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے آج وہ تصور کی نظر ہو گیا ہے جنابے والا آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے ہے یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا جنابے والا آج بھی میں کہہ رہا ہوں بادر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے امن کی صدا ہے اور تم جنگ کے دبل بجا رہے ہو پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں آرزو رکھتے ہیں اور میں نے ہی شرشی ثرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے کشمیر کے لوگ آج حق کے خدرادیت کی جنگ میں سینہ سبر ہیں اور تم بینرقوامی سطح پر کہتے ہو کہ یہ دہشت کرد ہیں اور دہشت کردی کر رہی ہیں ہر کس نہیں ہر کس نہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں سندھ کے لوگوں کیا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دوگے انشاءاللہ جنابی والا آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ تھام لیں گے اور اگر تم نے جنگ کا مکہ دکھایا تو توڑ دیں گے یہ ہے پاکستان کا عظم میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے جنابی والا میں یہاں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر نمیش خاموش ہو جائے ٹیوز میں یہاں دوہزار تیرہ میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا دوہزار اٹھارہ میں یہاں میں آیا تھر کے لوگوں تم کرائی دوگے اس بات کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہاں قومی اسیملی کی سیٹ کے لیے نہیں میں تھر کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے ازاق کرانے کے لیے چھانچ رو آیا ہوں یاد ہے تمہیں کہا تھا نہیں کہا تھا فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ہار کے بھی عمر ہو جاتے ہیں اسے سیاست کہتے ہیں جنابے والا میں شکر گزار ہوں ملتان کے لوگوں کا جنہوں نے مجھے تیرہ میں بھی منتخد کیا آتھارہ میں بھی منتخد کیا لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس کو ملک کو آزاد ہوئے تہتر سال ہو گئے لیکن ستم ذریفی دیکھو کہ آج بھی تھر کے منتخم نمائندے اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پینے کا میٹھے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں آسمان سے تارے نہیں مانتے میٹھے پانی کی بات کرتے ہیں اور ستم ذریفی دیکھو نائنصافی دیکھو کہ ایک طرف اربوں روپے میٹروز پر ہرچ کیے جا رہے ہیں اربوں روپے اور ان ٹرینز پر لگائے جا رہے ہیں اور یہاں لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں یہ کیسا پاکستان ہے اس پاکستان کو بدلنے کے لیے آپ نے عظم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے نیا پاکستان میرے دوستوں ساتھیوں یہ وہ علاقہ ہے غربت تو آج بھی ایک تہائی آبادی پاکستان کی ایسی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے لیکن پھر وہ بس قسمت علاقہ ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود تقریباً پچھتر فیصد آبادی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں بھر رہی ہے اور غربت کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ بیماری کا جھٹکا ہے جب ایک جھٹکا بیماری کا لگتا ہے تو پورا خاندان رسوہ ہو جاتا ہے ان کا سب کچھ مال مویشی بک جاتا ہے علاج کے لیے اور وہ علاج کی سہولتیں بھی میسر ان کو نہیں آتی میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے جو انصاف سہت کارڈ کا فیصلہ کیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سہت کارڈ کا آغاز پورے سندھ میں کہاں سے کروں گا تھر پارکر سے کروں گا اور آج سندھ میں انصاف سہت کارڈ کی سکیم کا اجرہ سب سے پس باندہ اور سب سے محروم علاقہ تھر پارکر سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے کہ کہا گیا کہ اس کو ہر کمبے تک پھیلا دیا جائے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے کیونکہ اگر یہاں صحت کی سہولت مل جائے تو بہت سے گھرانے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے جیسے آپ کہتے ہیں کہ چین کا کبال یہ ہے چین کا کبال یہ ہے کہ انہوں نے تیس سالوں میں اسی کروڑ چینیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھایا اور ایک بہتر زندگی موہیا کی تو ہماری کوشش ہے آپ کی سربراہی میں پاکستان کا یہ پسا ہوا غریب طبقہ اٹھ سکے اور غربت کی لکیر سے باہر آ سکے اور یقیناً یہ سکیم جو ہے وہ مددکار ثابت ہوگی جیسے کہا گیا کہ یہاں اموات دشمنی کے قتل سے کم ہوتی ہیں اور سام کے دسنے سے زیادہ ہوتی ہیں ستم ذریفی دیکھیں کہ سام دستہ ہے قابلے اراج ہے چیز وہ لیکن یہاں کے ہسپتالوں میں ویکسین موجود نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مٹھی میں سام کا چیف جسٹس تشریف لائے تو رات و رات گملے بھی لگ گئے امارتوں کو رنگ بھی ہو گیا بستر بھی لگ گئے اور مریض بھی بٹھا دیے گئے اور جیسے چیف جسٹس کا جہاز اڑتا ہے روانہ ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن کیمرے دکھاتے ہیں کہ مشینے بھی جا رہی ہیں بستر بھی جا رہی ہیں ہسپتال پورا کا پورا گول ہو گیا یہ گولی دی جاتی رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے صدقی عوام کو گولی دی جا رہی ہے لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں عزماتے ہیں جو ہمیں ڈستے ہیں ہم سر کا تاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں تر کے لوگوں صدقے لوگوں فیصلہ کرو فیصلہ کرو کہ تم نے مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا تاک جو پچھلے کئی دہائیوں سے تمہارے گلے میں سجا ہوا ہے اس غلامی کے تاک کے نیچے رہنا ہے سندھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا ہم تو صرف ترخواست کرنے آئے ہیں فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے اور میرا آخری بیغام سندھ کی عوام کے لیے ہے جنابے والا میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی اجرک دیکھی سندھ کی ثقافت سندھ کی تحضیب سندھ کی محبت سندھیوں کا وقار سندھیوں کی عزبت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے کیونکہ میرا تعلق اس درتی سے آٹھ سو سال پرانا ہے اور میں اس لیے کہنے آیا ہوں آپ نے دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوں گے رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹکی میں کرتا ہے کیوں اس لیے سندھ کی درتی پر میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے ذریعے یہ پاکستان اور سندھ کی عوام کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ امران خان کی جماعت وفاق کی سوچ رکھنے والی جماعت ہے یہ وفاق کی علامت ہے اور ہماری سوچ وفاق کی ہے ہم کسی علاقے تک محدود نہیں ہیں ہماری سوچ پوری ایک لا مکالی سوچ ہے اور وفاق کی ہماری سوچ ہے جنابے والا اس لیے میں آج کہتا ہوں میں تیرہ میں آیا میرے ہاتھ میں اٹھارہ میں آیا میرے ہاتھ میں بلہ تھا اور میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پرچم تھا تھر والو امانداری سے بتاؤ چھاچرہ والو ننگر والو مٹھی والو اسلام کور والو بتاؤ جو یہاں سے ایم اینے منتخب ہوئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اور چھے مہینے اس حکومت کو ہو گئے اسمبلی کو وجود میں آئے ہو گئے کبھی آپ نے ان کے مو سے تھر کے لیے ایک جملہ آدھا ہوا سنا ہے آج بولو سنا ہے تو پھر کیوں ویسے لوگوں کو منتخب کرتے ہو جو تمہارے حقوق کی عماز بلند کرنے کی سلاحیت نہیں رکھتے جس توجو نہیں ہے آرزو نہیں ہے تمندہ نہیں ہے ایک نیا پاکستان بنانے کی آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے ایک نیا راستہ اپنانا ہے ایک نئے کارواں میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے کافلے میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھر پارکر میں انصاف کا پودا لگانا ہے تاکہ جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کا پھل تھر کا بچہ بچہ کھائے یہ ہے یہ ہے میرا پیغام تھر پارکر کی عوام کے لیے اور جو آج اس پنڈال میں میرے اس پیغام کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پورا پنڈال پورا پنڈال دیکھ لیں جب ایک خان صاحب یہ ایک نئی تبدیلی ہے یہ ایک نئی روش ہے اور اب اس سے پہلے کہ وزیراعظم پاکستان اپنے خطاب کیلئے آئیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھریوں میں ایمان کی کتنی قوت ہے اور تھری کتنا زندہ ہے کتنا جعوید ہے میں نعرے لگاؤں گا تم جواد دوگے اور پاکستان سنے گا نرندر مودی سنے گا کہ پاکستان جاگ رہا ہے اب واجہ پاکستان جاگ رہی ہیں تھرکباسی جاگ رہا ہے نرائے پکمیر نرائے رسالد نرائے حیدری پاکستان 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 طریقہ صاف طریقہ صاف اور کون بچائے گا پاکستان نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی مجھے آواز نہیں آ رہی میرا خیال تھا تھر والوں میں بڑا ہمت اور جوش ہے لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور کون بچائے گا پاکستان شکریہ